بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنی آنچ کی تبدیز کا آغاز اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو اس وقت سے محفوظ رکھیں آمین بیٹا یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے اور میں آپ کی اردو کی تیچر ہوں آج کی تبدیز کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے لئے کچھ ہدایات ہیں جن کو آپ بہت غور سے سنیں گے اور ان کو عمل بھی کریں گے آپ کی سکرین پہ ہدایت ہیں اپنی ویڈیوز کو بند رکھئے اپنے ہیڈپون کا استعمال کریں تدریز کے دوران ہینڈریس نہ کریں اپنی درسی کتاب کافی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں تمام صفحات اور گھر کے کام کا سکین شوٹ لے لیں کیا گیا تمام کام آپ کو اپنی کافی میں کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بات کا سمجھ نہیں آتی یہ سبب کے مطالق آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پھر تدریز قتم ہو جائے تو آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باتا ان تمام باتوں کو ذہن نشید رکھیں اور ان پر عمل کریں پچھلیں آج ہم اپنی تدریز کا آغاز اپنی پچھلے کام کی دورائے سے کرتے ہیں اب تک ہم نے اردو میں جو جو کام کیے وہ کیا تھے ہم نے حروف تہجی کی چھوٹی اور بھرے اشکال سکھی حروف تہجی میں موجود شرارتی حروف کے بارے میں جانا جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی اور ان کی تعداد کتنی ہے نو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے حروف تہجی میں کیا جانا تھا مصبتوں کے بارے میں اور مصبتوں کی تعداد کتنی ہے بٹا شار کون کون سے ہیں علف چھوٹی ہے اور بڑی ہے الفاظ میں مصبتوں کے استعمال کو کرتے ہوئے ہم نے ان کی مدد سے تین حرفی دو حرفی چار حرفی الفاظ لکھنا اور پڑنا سکھتے تھے اس کے بعد ہم نے اپنی تدریس میں تصویر نویسی کے بارے میں آپ کو بتایا تصویر نویسی کیا ہوتی ہے ہم تصویر کو دیکھتے ہیں ابھی ہم نے چکے الفاظ سکھے تھے اس لئے ہم نے تصویر میں موجود چیزوں کی نام لکھے چیک ہے بٹا اور ہم نے تصویر کی وضاحت کو صرف الفاظ کی ذریعے کیا اور اس میں موجود چیزوں کی نام آپ نے لکھے پڑھے اور بتائے تو چلی آج ہم آپ کو بتائیں گے جملے کے بارے میں کہ جملہ کیا ہوتا ہے چیک ہے آپ کی سکرین پہ لکھا ہوا ہے الفاظ جملے چیک ہے تو آج ہم جملوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جملہ ہوتا کیا ہے اب آپ کی سکرین پہ یہ چارٹ آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اس کی پہلی سطر پہ کیا لکھے ہوئے ہیں بے پے جین لام تا ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں یہ سارے حروف ہیں کیا ہے یہ حروف ہیں ٹھیک ہے جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں حروف ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو ملا دیتے ہیں ان کو جوڑنے سے یہ لفظ بن جاتے ہیں حروف کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں حروف کو جوڑنے سے کیا بنتا ہے بیٹا لفظ بنتے ہیں اور جب ہم الفاظ سازی کرتے ہیں تو جو حروف جن کی چھوٹی اشکال ہوتی ہیں وہ اپنی چھوٹی شکل میں آ جاتے ہیں اور وہ حروف جن کی چھوٹی اشکال نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اپنی پوری ہی شکل میں آتے ہیں چاہے وہ لفظ کی شروع میں آئے یا آخر میں آئے ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھیں ہم نے بی کو جب الیف سے جوڑا تو کیا بن گیا بے الیف پا یہ بن گیا تو حرف علاوہ کیونکہ اس میں ایک حرف ہے بے اور دوسرا ہے الیف چیتے مطلب اسی طرح نیچے آئیے تو ہم نے بے الیف لام ان کو جوڑا تو کیا بن گیا بے الیف با لام ساکن بار کیا بن گیا بے الیف با لام ساکن بار اور اس میں کتنے حرف آگئے ایک دو تین یہ تین حرف سے ملا تو یہ تین حرفیں لفظ ہو گیا چھکے اب آ جاتے ہیں نیچے بے الیف جیم الیف کیا بن گیا بیٹا بے الیف پا جیم الیف چار اب یہ کتنے حرفیں لفظ بن گیا اس میں چار حرفیں فارم کرتے ہیں میرے ساتھ ایک دو تین چار باجہ کتنے حرف سے مل کر بنا چار حرف سے حرف سے ہم نے بنائے لفظ اب آپ نیچے آ جائیے نیچے لکھا ہوا ہے کتاب میز ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ جملہ کیا ہوتا ہے جب ہم حرف کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے اور جب ہم لفظوں کو جوڑتے ہیں تو وہ جملہ بن جاتا ہے جب ہم لفظوں کو جوڑتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے جملہ بن جاتا ہے جملے کی تعریف ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جو ہمیں مانی دے یعنی اس میں ہمیں کوئی بات ساما جائے کہ یہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے اس میں کیا کام کرنا ہے اب آپ اپنے پہلے جملے کی طرف دیکھئے اس میں لکھا ہے کتاب میس ہے میں جملہ اس لئے اس کو کہہ رہی بیٹھا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ کو چھوڑتے ہیں تو جملہ بنتا ہے لیکن جملے کی تعریف کیا ہے جو ہمیں مانی دیں اب اس جملے کو آپ دیکھئے اس میں ہمیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کتاب میس ہے جی اس میں ہمیں کوئی بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اب نیچے کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے کتاب میس پر ہے کتاب میس پر ہے اب یہ جملہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس میں ہمیں بات پتہ چل رہی ہے یعنی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کتاب کہاں ہے میس پر ہے لیکن جو پہلا جملہ ہے یہاں بھی ہم نے الفاظ چھوڑے لیکن اس میں مانی موجود نہیں ہے کتاب میس ہے اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جملہ ہوتا ہے جس میں مانی ہو جملہ کیا ہوتا ہے جس میں مانی ہو کہ آپ چھوٹی سے بچیں کہاں میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جملہ کیا ہوتا ہے جس میں ایک پوری بات ہو جملہ کیا ہوتا ہے بٹا جس میں ایک پوری بات ہو تو چلیے آج جیسے ابھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ کتاب میس پر ہے اسی طرح ابھی میں جو آپ سے بات کر رہی ہوں جو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو یہ بھی میں آپ سے جملے ہی بول رہی ہوں جو ہم آپس میں دوسری سے بات کرتے ہیں وہ بھی جملے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کام کر لیا یہ بھی جملہ ہے میں نے کھانا کھایا یہ بھی جملہ ہے میں نے کتاب پڑھ لی یہ بھی جملہ ہے یعنی جس میں ایک مکمل بات ہو جو الفاظ ہمیں ایک مکمل معنی دے رہے ہو جملے میں وہ جملہ ہوتا ہے جملہ کیا ہوتا ہے بیٹا جس میں ایک مکمل بات ہو تو آج ہم جملے بنائیں گے جملے بنانے کے لیے کبھی کبھی ہمیں تصاویر دی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ہمیں الفاظ دی جاتے ہیں کبھی ہمیں تصاویر کی مدد سے جملے بناتے ہیں اور کبھی ہم الفاظ کی مدد سے جملے بناتے ہیں تو جملے بنانے کے طریقے سے یہ بھی ہے بیٹا کہ جب ہم جملے بناتے ہیں تو جو بھی تصویر ہمیں دی جائے یا لفظ دیا جائے وہ تصویر یا لفظ ہمارے جملے میں موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی لفظ یا تصویر ہمیں دی جائے اگر تصویر ہے تو اس کا نام ہمارے جملے میں ہونا چاہیے اگر لفظ ہے تو اس لفظ کو ہمارے جملے میں موجود ہونا چاہیے تب ہی ہمارا لفظ یہ ہمارا جملہ مکمل ہوگا تب تک وہ لفظ تو اس تصویر کا نام ہمارے جملے میں نہیں ہوگا ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں یہاں تصویر ہے یہ کسی اس کی تصویر ہے جی ہاں یہاں لکھا ہوا ہے بی علفہ غین ساکین با کس کی تصویر ہے با اب آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں باقی بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ دیکھیں باق ہم ایک جملہ ساتھ آسان اور آسان سا کیا بنا سکتے ہیں یہ ایک باق ہے کیا بنا سکتے ہیں یہ ایک باق ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرا جملہ ایسا بھی بنا سکتے ہیں باق میں بچے کھیل رہے ہیں باق میں بچے کھیل رہے ہیں ہم دیکھیں لفظ باق میری جملے میں آ رہا ہے تو جب بھی ہم جملہ بناتے ہیں جو لفظ ہمیں دیا جائے وہ ہماری جنگلے میں آنا چاہیے چیک ہے بیٹا اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچے باغ میں کھیل رہے ہیں اور ہمیں اور کیا نظر آ رہا ہے باغ میں باغ میں درخت ہیں باغ میں درخت ہیں ایک بچہ باغ میں جھولا جھول رہا ہے چیک ہے تو آسان جنگلہ کیا ہے یہ ایک باغ ہے باغ میں درخت ہیں باغ میں بچے ہیں باغ میں جھولا ہے چیک ہے آپ چھوٹے ہیں نا آپ ہم آسان آسان جملے بنا سکتے ہیں ایک لفظ پہ ہم بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں چیک اب آپ اب جیسے یہ تصویر آ گئی ہے گاڑی گاڑی اگر آپ کو گاڑی کا وہاں رنگ نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے رنگ کے بارے میں جملہ بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں گاڑی کا رنگ لال ہے چیک ہے گاڑی کا رنگ لال ہے لفظ گاڑی آپ کی جملے میں آنا چاہیے ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میرے اببو کی گاڑی ہے چیک ہے ہم گاڑی کو جملے بنا رہے ہیں یہ میرے اببو کی گاڑی ہے اور سب سے آسان آپ کیسے بنا لیں گے کیونکہ آپ پہلی دفعہ لکھنا سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ایک کاری ہے اب ہم دوسری تصویر کی طرف چلتے ہیں اب یہاں دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو گھڑی ہے اور گھڑی میں بچہ کیا دکھا رہا ہے آپ کو کس جگہ اشارہ کر رہا ہے وقت کی طرف کس جگہ اشارہ کر رہا ہے وقت کی طرف تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ شام کا وقت ہے یہ صبح کا وقت ہے میں ہر کام اپنا وقت پر کرتا ہوں یا کرتی ہوں بہت سارے جملے اس طرح بن سکتے ہیں کیا بن سکتا ہے کیا بن سکتا ہے ہم ہر کام وقت پر کرتے ہیں میں وقت پر سوتا ہوں یا سوتی ہوں میں وقت پر اسکول جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو لفظ وقت آپ کے جملے میں آیا تو آپ کو بھی کہتا ہے جب بھی کوئی لفظ ہو آپ کو اپنے جملے میں اس لفظ کو ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیں اب اگلی تصریف کرتے چلتے ہیں جی اس تصویر میں کیا ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس تصویر میں آپ کو لڑکا بھی نظر آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس لفظ کیا لکھا ہوا ہے بارش کیا لکھا ہوا ہے بیٹا بارش اس کا مطلب ہے ہمیں کس پر جملہ بنانا ہے بارش کا ٹھیک ہے تو ہم آسان جملہ کیا بنا سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم بارش کا جملہ یہ بھی بنا سکتے ہیں بچے بارش میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے بچے بارش میں کھیل رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جو لفظ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے جملے میں آنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اور آپ کا جملہ کیسا ہونا چاہیے جس میں ایک معنی ہو جس میں مکمل بات ہو ٹھیک ہے تب وہ جملہ ہوگا اگر میں صرف یہ کہہ دوں لڑکا گھڑی وقت تو یہ جملہ تو نہیں بنے گا نا یہ الفاظ تو استعمال ہوئے لیکن یہ جملہ نہیں بنا ٹھیک جملہ کیا صحیح بنا میں ہر کام وقت پر کرتا ہوں یا لڑکا گھڑی میں وقت دکھا رہا ہے اس طرح بھی بنا سکتے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا تو کیا سکھا ہم نے ابھی کہ جو لفظ ہمیں ملے یا جو تصویر ہمیں ملے اس تصویر کا نام یا وہ لفظ ہمارے جملے میں لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اور جملہ کیسے بنتا ہے لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور جملے میں کیا ہوتا ہے جملے میں ایک مکمل قاتل ہوتی ہے تو چلیے آج ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں اب آپ کی اسکرین پر یہ کیپشن آگیا کیا آگیا آپ کا جملے بنائیے کیا آگیا جملے بنائیے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا تب ہی ہمیں الفاظ ملتے ہیں ان کی جملے بنانے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں تصاویر ملتی ہیں ان کی جملے بنانے ہوتے ہیں پہلا لفظ ہے آپ کا با کیا لفظ ہے بٹا با اب میں نے یہاں جو جملہ لکھا ہے وہ کیا ہے با می مور ہے با می مور ہے ابھی دیکھیں سارے حروف جو کہیں تین حرفی الفاظ ملائے ہم نے اور دو حرفی الفاظ ملائے اور یہ ایک جملہ بن گا اور یہ اس میں مکمل آپ کو سینس ملائے نا مکمل بات آپ کو پتا چلے لئے کہ ہم کس کے بارے ہم بات کر رہے ہیں باغ بھی آ گیا باغ میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو مور ہے باغ میں مور ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے وقت جیسے بھی ہم نے جملہ بنایا تھا وقت کا اب یہاں جملہ ہے وقت پر کام کرو وقت پر کام کرو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں میں اپنا کام وقت پر کرتا ہوں یا کرتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا چلے اب ہم چلتے ہیں گاڑی کون سا لفظ ہے ہمارے پاس گاڑی اب گاڑی چاہے ہیں ہمارے پاس اس میں کتنے گروف آ رہے ہیں بیٹا گاف الیف رے چھوٹی ہے گاڑی اب گاڑی میں دیکھیں گاف کی شکل میں پھر آپ کو دوبارہ دور آ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہیں جب بھی کاف اور گاف الیف کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی شکل ہی گول والی بی کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس لفظ ہے گاڑی کیا لفظ ہے بٹا گاڑی اب ہم جملہ بناتے ہیں گاڑی کا ہم نے بہت آسان سے جملہ بنایا یہ میری گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے آپ کیا بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر تصویر ہے اس پرن کیا اب دیکھیں نیچے لفظ ہے آپ کے پاس بارش کیا لفظ آگیا بارش اب ہم نے جملہ اس کا آسان سا کیا بنایا بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے کیا جملہ بنایا بارش ہو رہی ہے آپ اس کے علاوہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں آج بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں بارش میں نہ آتا ہوں بچے بارش میں کھیلتے ہیں اس طرح بھی جملے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں آسان جملے لیے آپ پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں اس لئے ہم نے آسان آسان اور دیکھیں جتنے ہم نے عروف سیکھ لیے دو عرفی تین عرفی چار عرفی ہم نے اپنے جملوں میں انہی الفاظ کا استعمال کیا ٹھیک ہے میں پھر ایک دفعہ جملے کی تعریف آپ کو بتا رہی جملہ کیا ہوتا ہے جس میں ایک مکمل بات ہو ٹھیک ہے چلیے یہ تو ایک طریقہ کار تھا کہ الفاظ سے جملے بنائیں اب ہمارے پاس آجتی تصاویر اب دیکھیں بیٹا یہ کس کی تصویر ہے ہم یہ لفظ آپ نے جنور کلاس میں بھی پڑھا یہ تصویر بھی آپ نے دیکھی اور یہ تصویر ہے تاج کی کس کی تصویر ہے تاج کی تاج کون پہنتا ہے جی ہاں بادشاہ پہنتے ہیں اور جب آپ کی بردے ہوتی ہے تب بھی آپ لوگ تاج لگاتے ہیں بہت سارے بچے لگاتے ہیں تو چلیں اب ہم تاج کا جملہ کیسے بناتے ہیں سیمپل سا جملہ بنے گا یہ تاج ہے اگر ہم آسان سا جملہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ تاج ہے ہمارے پر تصویر موجود ہے اس لئے ہم نے جملہ بنا دیا یہ تاج ہے اب ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ تاج راجہ کا ہے یہ تاج راجہ کا ہے اس طرح بھی ہم جملہ بنا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی دوسری تصویر کی طرف یہ کیا ہے جی یہ سیب ہے اگر تصویر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تصویر آپ کے سامنے ہے کلر فل ہے رنگ لین ہے تو آپ اس کے رنگ کو بیوازہ کر سکتے ہیں اپنے جملے میں جیسے یہ سیب لال ہے اور سمپل وی میں آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں باتے ہیں آسان طریقے سے یہ سیب ہے ٹھیک ہے اور کیا لکھ سکتے ہیں میں روز سیب کھاتا ہوں یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں مجھے سیب کھانا پسند ہے ٹھیک ہے میں سیب کا چوس پیتا ہوں بہت ساری جملے آپ بنا سکتے ہیں اب اگلی تصویر ہے آپ کے سکرین پہ درخت اس کی تصویریں بٹھائیے درخت درخت اب درخت آپ کیا جملہ آسان کیا بنائیں گے یہ درخت ہے یہ بہت بڑا درخت ہے درخت پر پھل ہوتے ہیں آپ اس طرح اس طرح بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں آپ کسی پھل کا نام لے کر یہ جملہ بنا سکتے ہیں جیسے یہ عام کا درخت ہے درخت آنا آپ کے جملے میں ضروری ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلی تصویر کی طرف جی یہ کونسی تصویر ہے بٹھائیے سورج ٹھیک ہے یہ کونسی تصویر ہے سورج اگر تصویر آپ سے قریب ہے تصویر ہے آپ کے پاس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سورج ہے ٹھیک ہے لیکن اگر سورج نہیں ہے وہاں صرف سورج لکھا ہوا ہے تو ہم پھر کیا کہیں گے پھر ہم یہ کا لفظ نہیں استعمال کریں گے کیونکہ یہ تو ہم قریب کی چیزوں کے لئے استعمال کرتے نا تو ہم کیا کہیں گے وہ سورج ہے ٹھیک وہ سورج ہے کیونکہ سورج آسمان پہ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے وہ سورج ہے ٹھیک ہے اور ہم آسان جملہ کیا بنا سکتے ہیں سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے ٹھیک ہے سورج کا رنگ بھی ہم بتا سکتے ہیں ہمیں سورج دیکھنے میں کیسے لگتا ہے پیلا تو ہم کہہ سکتے ہیں سورج کا رنگ پیلا ہوتا ہے ٹھیک اس طرح بہت سارے جملے بنتے ہیں اب آجاتے ہیں اپنی تصویر کی طرف دیکھیں یہاں بھی تمام وہی تصویر ہیں جس کو میں نے ابھی آپ کو وضاحت کی کہ ہم کس طرح تصویر کی جملے بنا سکتے ہیں ہم نے جملے لکھا یہ راجہ کا تاج ہے دوسرا تھا سیپ سیپ کا رنگ لال ہے اس کے بعد آگیا درخت یہ آم کا درخت ہے اب آگیا سورج ہم نے دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ آسان جملے بنائیں ٹھیک ہے ہم نے لکھا یہ وہ سورج ہے یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں سورج چمک رہا ہے ہمیں سورج چمک کا با دکھائی دیتا ہے نا تو ہم لکھ سکتے ہیں سورج چمک رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھی طرح آپ تمام بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جملے ہم کس طرح بناتے ہیں تصویر کی مدد سے بناتے ہیں اور الفاظ کی مدد سے لیکن جب بھی ہم جملہ بنائیں گے تو جو تصویریں ہیں ان کے نام ہمارے جملے میں آنا چاہیے جو الفاظ ہے وہ ہمارے جملے میں آنا چاہیے اور جملہ کیا ہوتا ہے جس میں ایک پوری بات ہو اور جملہ کیسے بنتا ہے جب ہم الفاظ کو جوڑتے ہیں تو جملہ بنتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب ہم اپنے اگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں یہ سرگرمی ہے خالی جگہ پور کریں ٹھیک ہے یہ سرگرمی ہے خالی جگہ پور کریں اب بیٹا اس میں بھی دیکھیں جملے ہوتے ہیں ٹھیک لیکن جملے نامکمل ہوتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک خالی جگہ موجود ہوتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہ جتنے ہم نے اپنے لیسن پڑھے پہلے ہمیں ان کو یاد کرنا ہوگا جب ہمیں بہت اچھی طرح پر لیسن یاد ہوں گے تو جب اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے خالی جگہ یا الفاظ جن کے جملے مکمل کریں یہ تمام ترسرگرمیاں جو ہیں ہم تب ہی بہت اچھے سے اور جلدی سے کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنے تمام اسباق کو بہت اچھی طرح یاد کیا گا ہو ٹھیک ہے تو ہم بار بار جتنے لیسن کرتے چلے آئے ہیں ہم نے بہت سارے چیزوں کو بار بار دور آیا ہے تو یہ آپ کو خالی جگہ پور کرنا بہت آسان ہوگا ٹھیک ہے تو چلیں جلدی سے بتائیں شرارتی حروف کی تعداد ڈیش ہے شرارتی حروف کی تعداد ڈیش ہے کتنی ہے شرارتی حروف کی تعداد کتنے سارے بچوں نے ہینڈریز کیا سب کو پتا ہے اس کا مطلب جی ہاں شرارتی حروف کی تعداد کتنی ہے بیٹا نو شرارتی حروف کی تعداد نو ہے چھیک اگلی سنٹر جملے کی طرف آتے ہیں گاڑی چار ڈیش ہے گاڑی چار ڈیش ہے اب گاڑی کتنا حرف ہے کتنے حرف آتے ہیں گاڑی میں چار اچھا بیٹا یہاں تھوڑا سا مجھ سے پڑھنے نہیں با گاڑی ڈیش حرفی لرز ہے یہاں جو ڈیش ہے وہ یہاں پہ ہے جو اس کی تعداد ہے حرف کی ٹھیک ہے گاڑی ڈیش حرفی لفز ہے اب ہمیں پتہ آنا چاہئے گاڑی میں کتنے حرف آتے ہیں جلدی سے کان کریں گے کیسے کریں گے گاف ایک الیف دو رے تین اور چھوٹی یہ چار تو ہم جلدی سے کیا لکھ دیں گے اپنی بلینک میں چار ٹھیک ہے گاڑی چار حرفی لفز ہے یہ ہم نے خالے جگہ پل کر دی اور ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہمارے پاس آ گیا نمبر تین شرارتی حروف اپنے بات آنے والے حروف سے ڈیش نہیں کرتے کیا نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے نا یہ شرارتی حروف ہوتے ہیں وہ اپنے پہلے والے لیٹر کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن اپنے بات والے لیٹر سے کیا نہیں کرتے جی بلکل دورست آپ لوگوں نے کہا دوستی نہیں کرتے کیا نہیں کرتے دوستی نہیں کرتے ٹھیک ہے اب ہمارا جملہ کیا ہو گیا مکمل ہو گئے شرارتی حروف اپنے بات آنے والے حروف سے دوستی نہیں کرتے چھیک ہے دوستی نہیں کرتے ٹھیک ہے بیٹا تو خالی جگہ جب ہم پور کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے لیسن کو بات اچھی طرح یاد کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر سنتنس کو بات اچھی طرح باہر باہر پڑھنا ہوگا کیا ہے جیسے بھی میں نے کہا تھا گاڑی چار پھر میں نے ڈیش کہاں ڈال دیا تھا اور وہ غلط ہو گیا تھا لیکن ہمارا صحیح جملہ کیا تھا گاڑی ڈیش ہرپی لفظ ہے ٹھیک ہے تو گاڑی چار ہرپی لفظ ہے ٹھیک ہے بیٹا سب کو سمجھ آ گیا تو چلیں ہم اپنی اگلی سرگلی کی طرف چلتے ہیں اب یہاں کیا کرنا ہوگا یہاں بھی آپ کی جو کچھ آپ نے یاد کیا آپ کی یاد دہانی کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھایا اب ہم دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا یاد ہے اس کے بارے میں لیکن یہاں آپ کے لئے آسانی کیا ہوتی ہے کہ یہاں آپ کے پاس آپشنز دیئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس تین ایسے لفظ دیئے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو ایک لفظ چھن کر اپنی خالے جگہ کو پور کرنا ہوتا ہے اور یہ سرگرمی ہوتی ہے درست الفاظ چھن کر جملے مکمل کریں تو پہلا جملہ ہے ہمارا مصبتوں کی تعداد ڈیش ہے اور ہمارے پاس جو آپشنز دیئے ہوئے ہیں وہ ہے تین دو چار تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے بیٹا جو صحیح اپشن ہے جو صحیح درست چواب ہے اس کا آپ اس کو پہلے ٹک کر لیں تاکہ جب آپ لکھیں اپنی جگہ پر تو آپ سے غلطی نہ ہوں جب آپ ٹک کر لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کو یہاں یہ لفظ بولنا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب عادتیں اگلی جملے پر مکڑی ڈیش بناتی ہے آپ کے پاس کی اپشن ہے بل جالا گونسلا کیا بناتی ہے مکڑی جالا بناتی ہے مکڑی ٹھیک ہے جالا آپ نے جلدی سے جالا پر ٹک کیا اور پھر اپنی بلینک میں اس کو لکھ دیا تو اس طرح آپ سے غلطی نہیں ہوگی ٹھیک ہے گائے ڈیش دیتی ہے گائے ڈیش دیتی ہے کیا دیتی ہے آپ کے اپشن ہے دودھ پانی شہد یہاں تین جوابات آپ کے پاس لکھے ہوئے آپ کو ایک لفظ پون ہے تو گائے کیا دیتی ہے سب بچوں کو بتا ہے جی ہاں دودھ دیتی ہے گائے کیا دیتی ہے دودھ دیتی ہے تو ہم نے جلدی سے ٹک کیا اور ٹک کرنے کے بعد ہم نے اس خالی جگہ میں اس کو لکھ دیا تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد ہماری اگلی سرکرمی ہے صحیح جملوں پر ٹک اور غالی جملوں پر کس کا نشان لگائی ہے ٹھیک ہے ہمیں اگر اپنے سبق صحیح سے یاد ہے ہم جلدی جلدی کام کر لیں گے اب ہمارے پاس پہلا جملہ ہے شین شرارتی حرف ہے شین شرارتی حرف ہے یہ شین شرارتی حرف ہے بیٹا نہیں ہم کیا لگا دیں گے یہاں کراس کا نشان یہ شین شرارتی حرف نہیں ہے تو یہ جملہ غالط ہے اس لئے ہم نے اس پر کراس کا نشان لگا دیا اب نمبر دو پہ آ جائیے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں بیٹا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ہمیں ہر کام بسم اللہ پڑھ کر ہی شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس کسی کی چیز بغیر اجازت نہ اٹھائیں کسی کی چیز بغیر اجازت نہ اٹھائیں یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے جی ہاں ہمیں کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے تو یہ جملہ ترست ہے اور اس کے آگے ہم کیا لگا دیں گے درست کا نشان اس کے آگے ہم کیا لگا دیں گے ترست کا نشان یا صحیح کا نشان ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو سرگر میں پڑی اوکی بٹا اب آپ کا home task آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اس کے ہی شوٹ لے لیجئے ٹھیک ہے آج کا کیا کام ہے آپ کا جو الفاظ شملے ہم نے تصحیل سے بنائے الفاظ سے بنائے وہ تمام کی تمام کام جو ہیں آپ کو کہاں کرنے ہیں اپنی کاپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کی خالی جگہ یہ کام بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سرگر میں کی درست الفاظ چھون کر جملے مکمل کریں یہ کام بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کام کیا صحیح اور غلط جملوں پر نشان لگائیں تو جو ہم نے بلاس سرگر میں کی وہ بھی آپ کو کاپی پر کام کرنا ہے آپ اپنے home task کا اس کی شوٹ لے لیجئے بیٹا یہ جتنے کام ہیں جو آج ہم نے جملے بنائیں الفاظ سے بنائیں تصاویر سے بنائیں خالی جگہ کی درست الفاظ چون کر جملے مکمل کی صحیح اور غلط کا کام کیا تو یہ تمام کا تمام کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے آپ اسکرین شوٹ لیجئے ان کا تاکہ آپ کو یہ الفاظ لکھنے میں اور جملے لکھنے میں آسانی ہو جی ہاں جملے بنائیے یہ بھی کاپی میں کرنا ہے آپ کو کام ٹھیک ہے بیٹا اب یہ تصاویر سے آگئے آپ کی جملے ان کے سکرین شوٹ لے لیجئے یہ بھی کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے الگ الگ صفات پر کریں گے تمام کام آپ اب یہ آگئے آپ کے پاس خالی جگہ پر کریں یہ تمام کام بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ایک کلر چاپ یوز نہیں کریں گے پینسل سے ہی تمام چیزیں کریں گے بلینک بھی پینسل سے ڈال لیجئے اور تمام دبابا کی پینسل سے لکھیں گے اس کے بعد آگئے درست الفاظ جن کے جملے مکمل نہیں کریں یہ کام اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیجئے یہ بھی آپ کو کپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب آگئے آپ کے پاس صحیح جملے پر صحیح اور غلق جملے پر پاس کا نشان لگائیے تو اس کے بھی سکرین شوٹ لے لیجئے یہ کام بھی آپ کو کہاں کرنا ہے اپنی کپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے آج جتنا ہوم ٹاسک آپ کا یہ تمام کا تمام ہوم ٹاسک آپ کو اپنی کپی میں کرنا ہے ٹھیک ہے آج ہم نے کیا کام کیا ہم نے جملے سازی کی تصاویر کی مدد سے الفاظ کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے خالی جدہ پر کی اس کے بعد ہم نے درست الفاظ جن کے جملے مکمل کی اور صحیح اور غلط کی نشانات لگائے جملوں پر تو یقینا مجھے امید ہے بٹا آپ تمام کو جملے سازی بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوگی اور جتنی سرگرمیاں ہم نے کی وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوگی اور تمام کام بہت صفائی کے ساتھ اپنی کپی پر الہدہ الہدہ صفائی جس پر کریں گے ٹھیک ہے بٹا تو چلیں آج کا سبق ہم اختتام کرتے ہیں میری طرف سے اللہ حافظ